سلام علیکم امید کہتا ہوں آپ سب دوست خیریر ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ سب کے لئے آسانیہ تقسیم فرمائے آج کی ویڈیو بی ایم ڈیو سیون سیریز سیون فورٹی اس کی بریک کے رولیٹیڈ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے ڈسک روٹر چینج کر دی ہیں اور اس کی ڈسک پلیڈ بھی چینج کر دی ہیں بریک پیڈ بگرہ دسپلیڈ اور اس کا سنسر بھی ریپلیس ہو گیا سنسر نیو تو ابھی ہم بات کر لیتے سنسر کی پہلے سنسر کی بات کر لیتے ہیں سنسر کا گام صرف بریک پیڈ جب اینڈ ہو جاتا ہے بریک پیڈ فولی ختم ہو جاتا ہے بریک ڈسک کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے یہ والا سنسر ابھی نکالتا ہے ٹوٹ گیا ہے یہ صرف بریک کے ساتھ اس طرح ٹچ ہوتا ہے یہ بسکلی فکس بریک پیڈ کے ساتھ ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح اس کے ساتھ ڈسک کے ساتھ ٹچ ہوتا پلیڈ کے ساتھ تو یہ اندر سگنل دے دیتا ہے کہ آپ کا بریک پیڈ ختم ہو چکا ہے تو اس کا سنسر کا یہی کام ہے تو اس کی ڈسک پلیڈ اس لیے چینج کر دی کیوں کہ اس میں پہلے والی میں تھکنس نہیں تھی کہ اس کو ہم دوبارہ ٹرن کروا سکیں یا سکیمنگ ٹول کروا سکیں یہ نہیں تھا اس میں تو اس کے بریک پیڈ بھی چینج ہو گئے تو ہم دونوں سائیڈ کے بریک پیڈ اس کے چینج ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کا بریک پیڈ ابھی اس کے ٹیسٹ کرتے ہیں اس سے پہلے ہم اس کا بریک ریسٹ کرنا بتاتا ہوں آپ کو اوٹل سے اس کے بریک پیڈ چینج کرنے کے بعد جو اندر سے کنا رہا ہے تو اس کو ریسٹ کیسے کر سکتے ہیں چلو وہ دیکھتے ہیں تو فائنلی گاڑی دوسری گاڑی کا بھی کام ہے جس گاڑی کے میں نے آپ بریک پیڈ پلیس کی ہے تو اس کا بھی اور بھی کام تھا لیکن وہ بھی ویٹنگ فار پارس کے لیے ویٹ کر رہی ہے تو میں نے اب اس کا ریسٹ نہیں کیا اور سیم سیم گاڑی ہے وہ سیون سیریز یہ فور سیریز ہے تو اس کا بھی یہ بریک کا سسٹم آ رہا ہے اس کے بھی ریئر کے بریک پیک ڈالے ہیں تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں پروسس بلکل سیم سیم ہے اس کا اور اس کا بلکل سیم سیم ہے آپ دو جگہ سے کر سکتے ہیں ریسٹ ایک جو آپ کمپیوٹر کے ساتھ کر سکتے ہیں ریسٹ دوسرا ہے کہ یہ کارلر میں بٹن لگا ہوا یہ دیکھیں آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں ریسٹ اوکے تو ہم اس کا سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کے پہلے ہم جائیں گے ہوت فنکشن میں اس کے بعد ہم جائیں گے مینٹینس میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جائیں گے ریسٹ سی بے کنڈیشن بیسک سروس ریسٹ میں جائیں گے اوکے تو ابھی یہ تو ہے بلکل سیم سیم پرسیجر بلکل سیم سیم ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر میرا کوئی بھی بھائی اگر اس کو سمجھ نہیں آتی کسی چیز کی بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ بھائی میرے سے میرے کمنٹ کریں میں آپ کے کمنٹ کا جواب دوں گا لازم دوں گا اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو میرے ساتھ جو میرے سے ہیلپ ہوئی میں آپ بھائیوں کی کروں گا انشاءاللہ جتنا میرے پاس اللہ میں آپ بھائیوں کو دوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ریئر بریک پیٹ بلکل زیرو زیرو بتا رہا ہے اوکے فرانٹ والے سیونٹی فائی پرسیٹ ہے سوری فیفٹی سیونٹ پرسیٹ ہے انجون وال سیونٹی فائی ہے اور ریئر بلکل زیرو ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے اس کو کلک کیا تو ادھر فوری یہ ہائی لائٹ ہو گیا ری سیٹ اوکے تو ہم اس کو ری سیٹ کے لیے کرتے تھے اوکے تو ہم کرتے ہیں کنٹینی دو طریقے ہیں اگر ادھر سے نہیں ہوئے گا تو آپ ادھر سے ایزی کر سکتے ہیں ایسے کوئی بات نہیں اوکے تو آپ ادھر دیکھیں گے یہ ہو گیا سو پرسنٹ پہلے زیرو پرسنٹ تھا ریئر بریکس اوکے تو ابھی یہ سو پرسنٹ ہو چکا وہ دوسری گاڑی کے اس کے فرنٹ کے بریک پیڑ تھے تو یہ میں ریئر ایک اور گاڑی ہے اس کے ریئر کے لگا رہا ہوں تو اگر آپ نے فرنٹ کا کرنا تو میں آپ کو فرنٹ کا بھی ادھر سے بتا دیتا ہوں یہ فرنٹ ہے یہ فرنٹ فرنٹ بریک تو ادھر کلک کر کے ری سیٹ کریں گے تو یہ سیم سیم پرسیجر ہے تو میں نے وہ دوسری گاڑی آگی تو میں نے اس سے کر دیا کیونکہ اس گاڑی کا بھی ویٹنگ پارس ابھی اور آنا تو اس کے بعد ایک کٹھے ہی کمپیوٹر کا کام کریں گے اس کا تو یہ تھا جو نا میں آپ بھائیوں کو بتا دیا بلکل سیم انجنال چینج کرنا تو آپ نے ادھر سے ری سیٹ کر دینا سیم پرسیجر سبی کا یہ ہے بریک فلیوڑ کرنا ہے وہیکل چیک کرنی ہے یہ جو بھی کرنا میرے بھائیوں نے فرنٹ بریک پیڑ کرنا ہے ریئر کرنے ہیں انجنال چینج کرنا ہے تو آپ نے ادھر سے ری سیٹ کرنا ہے کوئی اتنی بڑی راکڑ سینس نہیں ہے ٹھیک ہے تو ابھی آپ دیکھیں ابھی بریک چیک کر لیتے ہیں اس پہ گئے وہیکل انفرمیشن پہ گئے وہیکل سٹیٹس پہ گئے اور سرویس ریکوائر پہ گئے تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں ریئر بریک پیڑ یہ ریئر لازٹ والی ایٹی تھاؤزنٹ اوکے تو یہ بھی ری سیٹ ہو چکے ہیں اوکے ابھی انجنال در کتنا پڑا تھا سیونٹی فائی پرسنٹ پڑا ہے کہ مینا بھی یہ نو ہزار پڑا ہے پڑا ہے تو اس کا جب آپ ری سیٹ کرتے ہیں تقریباً گیارہ بارہ ہزار کلومیٹر پہ چلا جاتا ہے کہ اور ری سیٹ کرنے میں گیارہ بارہ ہزار کلومیٹر چلا جاتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو میرے بھائی نے اگر کچھ بھی کسی بھی چیز کا اگر علم نہیں ہے یا کچھ چیز پوچھنا چاہتا ہے تو میں الحمدللہ بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں گا آپ مجھے کمنٹ کریں میں انشاءاللہ آپ بھائیوں کے ساتھ جو جتنا ہو سکا میں ٹائم نکال کے آپ بھائیوں کو ٹائم دوں گا کوئی ایسی کوئی بات نہیں آپ جب بھی مرضی مجھے کمنٹ کریں میں سی کریں کوئی ایسیو نہیں ہے تو میں بھائیوں کے ساتھ یہ علم شیئر کیا کروں گا تو وہ سیم سیم گاڑی تھی تو اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں